سال لکھے انے پر میں ارج کران ہر ڈھائی ہزار سال تو بعد سوچنی شیلی کرز زندگی پڑھتے ہیں اس کو زیادہ سمانی لکھتے ہیں یہیں جی پہلے ایک یوگدی عمر ڈھائی ہزار سال تو زیادہ نہیں ہو سکتے تن نے ساڑھے تن ہزار سال ہوئے ہیں سری کرشن کہ پانڈوان دا پڑھو تا جن میجا جس دا ذکر گروہن ساویت بڑے لستار مان ہے اس دے راج تو کہنن کل جگ خرم ہو گئے جگ بدل گئے انہ دی گنتی دین تاب انہ دی لکھت دین تاب جن میجے دینال دعا پر بدل گئے کل جگ شروع ہو رہا ہے جن میجے دی لڑکے دانا سی آجائے سنگھ سب تو پہلے منکھ نوں سنگھ نام دینا ہوں کہ جن میجے نے دکتا سی اپنے بچے ہوں کہ لمبا چھوڑا پر سنگ بھی دھن گروہ بن سنگی بہاراج نے دسم گرند دیکھتے ہاں لکھا ہے اور یہ جو جن میجے دی رانی سی کہ پنارس دے راجے نے دہج دے گولی دے روپ جھ دیتی سی پرانے زمانے جا راجے مہاراجے غلام نوکر چاکر بھی دہج دے گولیاں گولوぎ غلام داسیاں دہج دے مغل شہنشاه بھی دے دے سن اپنے بچیاں دے نا پرانے رجوارے بھی دے دے سن کاشیر راجے نے اپنی لڑکی لے نال دہج لیتا داسی بھی دیتی سی نوکر بھی دیتی سنباکی تے سازو سمان دیتا اس داسی نال سمان پاک جنویجے نے ویعا کی تا رانی آن دا تیاب کرتا تو گولینو داسی نال کہنے نیس سانسکرت دیچ رجی رجی پیران دی رج پیران دی خاک نوکرانے گولین داسی کس رجیدہ جو لڑکا سے پرانے زمانے کی ولدیت مانال جوڑی جنگی سے پرانے دھرمگرن تھا جسے دھرمگرن تو عجیس سنگھ نو ان جا گیا گیا رجید ہو جنگی جو سہجے سہجے شبد اینج بنیا راجبود راجستان دے سارے رجوارے راجبود کچھ پنجاب دیچری ہیں راجبود رجی پیران اس داسی دی سندہ سنگھ نام کس لڑکے نو دیتا گیا رجی پترنا عجیس سنگھ راکھے و رجی پترنامن دھرے و اسمیدھانن پتھم پترنامن غالبن تیرہ سفین دھتے دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج نے سارا پرسنگ لکھیا اس پرسنگ دے سناندہ میرا مطلبنی یعنی جنمیجے دے نال کل جو بھرم ہویا دعا پر سماکت ہویا اس دعا پر دی جد میں عمر گنڈا دائی ہزار سال تو زیادہ نہیں گیا اور پھر کرشن تو پہلے دو ہزار سال پہلے ہویا شریران اس یگدی عمر بھی دائی ہزار سال تو زیادہ نہیں گیا ایرانی کی انہا دو آتاران دے جڑا فاصلہ اسے سابنال یوگان دا فاصلہ پہ رگوں گرونا نکلے جی مہاراجینہ چارہ دا ذکر پاتھو بھی کر دیں سد جگ تیمانے ہو چھلے ہو بلباؤن بھائیو پریتے تیمانے ہو رام رگونس کہایو دعا پر پرشن مرار کنس کرتارت کیو اگر سین کو راج ابہ بھگتیں جن دیو کل جگ پر مان نانے گر انگد عمر کہایو سری گرو راج اب چل اٹل آدھ پرک پرمارا پرٹان دا سری گروہ ہونو میں ارس کرنا انجھے کہلو دس ہزار سال دیچ چار یوگ بدل جاندے ہیں پھر نمے سردشن چل سبا شروع ایک سوچنی تو من اکھتا اکھتا جاندے ہیں ایک طرح دی طرز زندگی چاہے کچھ بھی ہے اکھتا جاندے ہیں یا پرکرتی تبدیلی لیندے ہیں بدل دی رہنے ہیں بدل دی رہنے ہیں سوچنی بدل دیئے ویچار بدل دینے آچار بدل دا ہے کیونکہ آچار ویچار دے کھڑا ہے کرت سوچنی دے کھڑا ہے اگلوکری ہے کہ بینہ سوچے سمجھے کدھر کرت ہو جائے اگلوکری ہے اکثر نویف سدی کرت سوچنی دے کھڑی ہے ویچاراں دیکھو جو منکہ سوچدار اندہ ہے وہی کرت بنا جاندی ہے جو منکہ ویچاردار اندہ ہے وہی کرت بنا جاندی ہے ویچار بدل جاندے ہیں تو پھر کرت بھی بدل جاندے ہیں سوچنی بدل جاندی ہے کرت بھی بدل جاندے ہیں خیال بدل جاندے ہیں باردہ پسارہ بھی بدل جاندے ہیں بہو گن تیرچ انج کہلو ستر فیسدی ہے جد منکہ دے ویچار سارے دے سارے بدل جان تے پرانا ڈانچا سارے دے سارا نمینتہ دی شکل اختیار کر جائے نو کہنے نے یوگ بدل سما ہو رہا ہے یوگ دے استبدیلی آگئے اس نو چارے سے اچھ کیوں ونڈیا گیا ہے اور میں جو قیرن لگا اس سلوک تو میں جو تھوڑی جیاں پیرنہ لئی ہے نانک میر سریر کا اک رت اک رت ست جگ رت سندوک کا ترم اگے رت تریتے رت جتے کا جھور اگے رت جوافر رت تپے کا ست اگے رت کل جگ رت اگن کا کور اگے رت رت و آوے چلانوالا خشنوالا رت نو خشنوالا بدل دارے ہیں کوچوان بدل دارے ہیں کوڑا بدل دارے ہیں رت نو چلانوالا بدل دارے ہیں راستے قریبن قریبن ہوئی رتھواہی بدل دارے ہیں کوچوان بدل دارے ہیں رتھ نو کھچن والا بدل دارے ہیں انتے پانچتہ دے پودلے ہیں اور اس شریر دے دھانچے نو چلان والے بدل دے رہے ہیں رتھواہی بدل دارے ہیں کھچن والا بدل دارے ہیں رتھواہی کوچوان ڈرائیور رتوائی انہوں کا چلانو اور اتھے مالک دی مرضی نہیں رہی جو اس رتوائی انہوں نے اپنے ڈنگنال چلایا کچن والے وہ گھوڑے رتنوں اپنے ڈنگنال چل دے میں اس اکھی تو کسی وقت پریڑنا ہوئی لئی سی ارجن نے گھوڑے آن دی واغ کرشن نو پکڑا دیتوں رتوائی با آج تک میری زندگی دے رتنوں جنہاں نے چلایا ہے بڑھکایا گی منزل دے نہیں پوچھایا ٹکانے دے نہیں پوچھایا میں بڑھ گیا توں پکڑ باگا توں چلایا ہے ہمڈو بڑے مان نال سنان دے نہیں رت پہ چلا دے نہیں سری کرشن دوپردہ اوتاری پرش دوارکہ دا راجہ کوچوان ہے ارجن اللہ ڈرائیور ہے صرف رت چلا دے نہیں نہیں کھیڑ بڑی ادیات مکہ ہے بیشار بڑی ادیات مکہ ہے ارجن کے دن آج تک جس آثریتے میری زندگی چلی ہے اوتے بھٹکی ہے میں منزل کے نہیں پوچھایا جو میرے جیون نوں کھچ دے رہنے چلا دے رہنے انہوں نے میں کسے ٹکانے دے نہیں پوچھایا کہ میں واگاں تیرے حوالے کرنا زندگی تیرے حوالے توں چلا جنہیں توں چلائیں گا میں چلا گا یہ اس طرح لگام پکڑ لی گرو نانک نے لینے دی کوڑی دی اور میں لے چلا کوڑی پہ بیٹھے ہویا لینہ پوچھ دائے نانک تپیدہ گھر کے تھے رستج پوچھ دائے ہر ایک نانک تپیدہ گھر کے تھے نانک تپیدہ گھر کے تھے پھر راہی کے منہ اگے جا پوچھ دیا پوچھ دیا اور منزل تو منزل دا پتا پوچھ دا ہے گرو نانک مل گیا رہا سکھ دا ہے اس نے بھی پوچھ دا ہے نانک تپیدہ گھر کے تھے بڑے تڑپے ہر دینا بڑے بیراغی ہر دینا بڑی خوجی ہر دینا کہیں بس خوج تڑپی پیدا ہوئے پھر پرماتمہ آپ خوج لیندہ ہے منو کھوج بھی نہیں سکتا کس طرح کھوجے گا ایک ماسوم بچہ چار پنچ سال لکھ جرے بہت بڑی پیر دیچ کھوج آئے نہیں لگ سکتا مانو اگر ماں اس نے اس نو نہ لگ دے کہ ٹھیک ہے بچہ رو رہے ہیں لب رہے ہیں مانو اس دیتنی کتھے بھی ساتھ ہے اس پیر دیچ لب لگے اس تو کئی گناہ ود ماں سنو لب رہے ہیں دارمک سدانتک نکتے تے ایک انہیں فرماتمہ تیری تلاش دے چھے پر تینو گم رہن دی آدھت بنگی تینو پٹھے چلن دی آدھت بنگی لڑ دا مارے ہیں بچہ ماں پچھے پہی پچھ دیئے پکڑن ادھر ادھر کدھرے نا دھکے کھا لگے پٹھگ نہ آ جاوے وہ دوڑی جائے کس طریقے نل صوفی کہنے دینے ہیں خدا ہوں سانو لب دیاں لب دیاں نہیں تھکیا پرسی پٹھگ دیاں بھٹک دیاں بھی نہیں تھکیا صوفی تین جی کہنے گا اور تھیری دیاں بھی با کمال ہے تو لب دیاں لب دیاں نہیں تھک دا پھر ساڑی مورکتا بھی بڑی کمال دی اسی بھٹک دیاں بھٹک دیاں بھی نہیں تھک دیا وہ تو نہیں کتنے میں جنمہ تو بھٹک دیاں بہتے بھیر بھے کرپن کو اب کچھ کرپا کیجئے تو ایک جنم بھٹکے ہیں انت جنم بھٹکے ہیں اجے بھی بھٹکن دیچھ رس ہے دوڑے پیار اب کچھ ہے اکبال کہیں دے کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر خدا میں نہیں تیری اڑی کرنی تو میری اڑی کر دنیا دے کم بتھیرے پہنے دی میری پلویل کوئی کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر میں نہیں آن لگا تو اور کھوج کر اجے میں لبناتے سہیے اور میں عرص کرا کہ بھٹکنہ کئی جنمات ہے انمت جنمات ہے اسنو دھنگرو نانک دیوزی مہراج اینج بیان کرنے نانک میرے شریر کا اک رت اک رت میر دے تھے اردھنے میر ہو پہاڑاں بچ ایک پہاڑ سب تو اچھا ہے ہم آدیا ہم کہنے نے برف آلہ کہنے نے گھر نو ہم آلہ برف دا کر بارہ میں نے جتے برف ہی برف رہن دیا پرستہ نہ سمیر رکھے رشیہ نے کارن توپدے جد برف چمک دیے اور کئی رنگ آن دی میں ادھر تے اس طرح دے رنگ آن دی دے اکھڑنوں نہیں ملی باوے اس پاسے بھی میں دیکھتے کینے را دچ بر پانی پہاڑ اور عمر ناد جاندے آیاں میں پیلے رنگ دی برف تنہری سونے دی ترہاں برف چمک دی ای دکھائی دیں دیئے انج نہیں لگ دا ایک برف عمر ناد جاندے آیاں پامے لوکی تیجے دن پہنچ جاندے انسانو ساتھ دن لگے سن دیر ملیان را بقیدہ ایک ٹولہ سی میں انہوں نے چلے آسے بہت پرانی گاڑی شیش ناگ رش تن دن پڑے رہے کہ سارا ترش اٹھے ہی ہے ترہ ترہ دی برف ترہ ترہ دی رنگ آن دی برف مقصر جو ہے میں ارسکران سمیر پر پڑے سونے دی ترہاں چمکڑواتا پہاڑاں دیکھوں جیسے ہمالیہ سرمور ہے جتنے ہی سریر نے اس دھرتی تھے کہ سریر میرو ہے سمیر ہمالیہ ہے سب تو اچھا پاہ سب تو مہان سریر ہے نانک میر سریر کا کہ جو میرو دی ترہاں سریر ہے مالہ دیچ ایک منکہ ہوندہ ہے میرو جو گنتی دیچ نہیں آن دا انہوں نہیں جب دن باقی منکے ہیں جب دن چاہے تسبیح ہے تسبیح بھی میرو منکہ ہوندہ ہے مالہ دیچ بھی میرو منکہ ہوندہ ہے وہ میرو منکہ اس طرح ہے بٹھیک ایک مالہ پوری ہو اور سویم میرو گنتی دیچ نہیں آن دا اس پھیر دیچ نہیں آن دا اس منکے نوں میرو کہنے سمیر بڑا مہان نانک میرے شریر کہے جو شریر میرو دی طرح ہے ہمالیہ دی طرح ہے مہان ہے ایک رت ایک رت ہوا ہمیشہ اس جیون روپی رتھ دارت ہوا ہی بدل دار ہے بدل دار ہے میں پھر عرص کر دیا میں بہت دعوے نال دے جہاں نہیں عرم کیتا دائی ہزار سال بعد یک بدل دیا میں کئی دن آنہا سوچ رہا سی بینو لکھتی روپ دیوان کے نہ کیونکہ میں بھائیس انتوک سینجی دی ایک لیکھنی تو پڑے آسی اکھر منکھ دی عمر تو زیادہ چل دینا ہے کہ اگر کدھر اکھران دیچ گلتی ہوئی تے غلطی بہت لمبے سمیں تک چلے گی بہت لمبے سمیں تک چلے گی تو پھائیس انتوک سینجی کہنے نے تے ہاسدہ لکھاری بھی چاردہ دلکھاری بہت دور درشت چاہید ہے کم نظر نہیں چاہید ہے انہوں لکھنے ہی نہیں چاہید ہے پھائیسہ پھائیس انتوک سینجی روک دے تو اٹھے ختم ہو جائیں گا تیری لیکھنی لمبی چلنی ہے اگر وہ غلط ہوئی تو غلطی بہت لمبی چلے گی دور تک چلے گی انہوں نے سنا رہے ہیں میں ٹائی ہزار سال بار یگ بدل جائیں گے عجی ویچار کا ہے نا دارشنک چن تک لوگا ہے نا میں ویچار بٹاں گے رکھ رہاں گا ٹائی ہزار سال بار شما بدل جائیں گے میں رام نولینہ کرشن نولینہ باون اوتار ست جگرہ کہ سارے ٹائیڈر ہزار سال بار سلسلہ تبریل ہوں گا رہے ہیں بدل گا رہے ہیں تو مختصر میں ارس کرنا سیب کے دنے ہر دفعہ زندگی دے رتھ دا رتھوا ہی بدل دا رہے ہیں چلانوالا بدل دا رہے ہیں ست جگر رتھ سندوک کا دھرم اگے رتھوا ہی چار یگان دی بنتر نو جے لئیے تے پھر منوکھ دی کائیا بھی کسے حد تک چار پڑا ماں توی لنگ دیے اکتے کائیا دا سما ہے گرب کال دا نو دس مینے ہی الگ پھر ایک بچپنا ہے غالباں گربانی دے کتن انسار بارہ سال اس تو اگے بچہ بالک ہو گیا ہے پر اچین زمانے بارہ سال دا جو ہو گیا ہے اس دے ہر کملے اس دی زمیواری من لے جاندی سے اگر کوئی غلط ہویا ہے تو کوئی زمیوار بالک ہو گیا ہے آج بہت ساریاں حکومتانے کدھر اٹھاران سال تے کدھر بیس سال دی منو تو منی ہے لیکن بہرہ برس بال پندی بیس برس کچھتا بنا دے تیس برس کچھتیونا پوجہ پھر پچھتانا برد بھد میری میری کرتے جنم گئے بچپنا بارہ سال سماکت ہو گیا بچپنا بارہ سال اک پیر اس تو اگے جوانی دی جو ہے شکرتہ چالیس سال اگوں لہائیے پھر سٹھ سال توں برد عوستہ گن دے اس شریر دے انجھ کہے لوگے چار پڑاؤ چار یک گرب کال دا سما بچپنا جوانی بڑے اور انہا چار عوستہ واند اچھ بچار اور ہو رہے ہیں زندگی اور ہو رہے ہیں سب کچھ بدل جائے ہیں سب کچھ بدل جائے ہیں پھر اگر پچھوکٹ جائے ہیں جو ایک جوانی دی سیاج نہیں ہے شریر کر کے بھی نہیں ہے بچار کر کے بھی نہیں ہے بلکل اور ایک جوان جو کچھ ہے شریر کر کے بچپن دے چیز شریر کر کے بھی ایسا نہیں سی بچار کر کے بھی ایسا نہیں سی پھر ایک اور عوستہ ہے گرب کال دی شریر کر کے ایسا نہیں سی اور بچار اس دے کل بلکل نہیں سی اگری نہیں سی بینا بچار دے جیرے بینا سوچنی دے جیرے مان دے سواسانال اس دے سواس پہ چل دے سن مان دے اہار نال اس دا اہار پہ چل دا سی کہ نو اہار بھی لبن دی لوڑنے سی جو ماں نے کھا دا ہے وہ اس دی خورا دا کہ ان میں ارسکرا پرانے رشی منی کہنے جو ماں دا بھوجن ہے وہ بچے دا بھوجن کہ جو ماں بھی سوچنی ہے وہ ہی بچے دی سوچ سکشم روپ دیچ جو اس نے کھا دا ہے اس بچے دے شریر میں مل رہے ہے جو اس نے سوچے ہے بچے دے من نو مل آخر دو دی بناوٹ ہو رہی ہے نا تن تے من دی کہ بچہ شریر ستن تر روپ اچھ نہیں بنا رہے ہے ستن تر روپ دیچ اس شریر بنا سکے آج جنم تو بعد دو تین سال اس نو لگن گے گے پھر گو دیچ رہے گا پھر کہ تے ستن تر روپ اچھ بھی کچھ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لبے گا حد دھانا اور لبن دی اندر چیشٹا ہوں دی تھوڑا جیاں بچہ چلن لگ پہ گھٹنیاں دے بھال ہر چیز موچ پاندے ہیں آج جی صرف ایک کوئی اندری وکست ہو یہ زبان باقی را سنے آج جی کنہ داراس اکھان داراس کھلڑی داراس اینے ناسکا داراس سنے صرف ایک کوئی را سنے صرف ایک کوئی اندری اس دی وکست ہو یہ زبان اس واسطے ہر چیز چاہو چیز دیکھن والی ہے چاہو چیز سنن والی ہے نموچ پاندے ہیں کیونکہ ایک کوئی اندری داراس نو بود ہے ایک کوئی اندری داراس نو جو ہے گیان ہے تو میں ارس کراں ماں جو کھا رہی ہے بچے نو مل رہے ہیں ماں جو سوچ رہی ہے بچے نو مل رہے ہیں اس واسطے پرانے گرنط کارانے اوتارانے نوے فسدی ذمہواری بھی ماں تے سوٹ دیتی اگر بچے دے بھی چار ٹھیک نہیں گروہ رام داس نے بھی ماتہ تے سوٹی یہ کبیر نہیں اور بڑے کرڑے شبدان دیتی یہ بھی مل رہے ہیں اس وقت میرے پرکرنے مکسر مل رہے ہیں بچہ ٹھیک نہیں تو کم سے کم کہہ سکتے ہیں نوے فسدی ذمہاں ٹھیک نہیں حل غلط لگے نہیں درخت ٹھیک نہیں سی بیج ٹھیک نہیں پھر اے پرکرن الگ ہے یہ چار عوستانیں گروہ کال بچپنا جوانی بڑے پا اس ادھار دیتے کہ گروہ کال بچپنا جوانی بڑے پا باہر بھی چلتا ہے یہ بھی اچھا منوکہ انتے ساری کائنات دا اور ساری کائنات دی روپ ریکھل میں جتنے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں لکھنگی سا سب کچھ دے چاہ سا ہی نہیں ہر چیز چار یوگاں تو لنگی ہر وستو چار پڑاما تو لنگی آدھی منوک جنگلی منوک اسی جس انہوں کہیں دے ہیں انہوں رزق دی چنتہ نہیں سی پرکرتی دے رہے سی پھل پھل شکار اجھے کبیل ہے یہ نہیں بڑے سا واران دچھ رہ جانا ہوں اور رکھاں تھلے رات کٹ لینے پرکرتی جو دے رہی سی ٹھیک جو سوتے سے دے مل رہی سی ٹھیک دریامان دا پانی پی لینے جوڑا دا پانی پی لینے اور پیاس لگیئے تے پینے بکھ لگیئے تے کھانا ہوں نے لدے پہ پھل بے شمار جانور بکھ لگیئے تے کھانا نہیں تے نہیں پیاس لگیئے پی لینے بھاوے مریادہ دین والا کوئی نیسی پھر بھی یہ بلکل نیم پورک جی رہی سی نیم پورک ست جگ رتھ سنتوک کا دھارم اگے رتھو گرگ کال دا بچہ سنتوک ہی ہے اور مریادہ دچ ہے اس کو کوئی امید کر سکتے ہیں کوئی چوری یاری کر سکتے ہیں یا نارت کر سکتے ہیں یہ کوئی قتل غارت کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے تو کچھ بھی نہیں تو پرکرتی دے گرب دے جی رہے آسے تو کسے اوتار دی لوڑنے کے نہیں ست جگچ کوئی اوتار ہوئے ہیں پاگت ہوئے ہیں سنت ہوئے ہیں نام رسک ہوئے ہیں جیون نو سید دین واسطے کوئی اوتار نہیں آیا ہندو مارا موٹا اب بونے اوتار دا جی کر کر دیں بونہ بونہ جیدہ قد کاٹ نہیں پڑھ سکتے باون بونہ وہ بھی صرف سمجھان واسطے ہیں یہ بھی میں ارسکران ست جگچ کوئی پرمانیک اوتار نہیں ہوئے کسے بھی مہان گرنٹ دی سر جنا ست جگچ نہیں ہوئے یہ گرب دے بچے نو کی سکشہ دکشہ دے گی ہے کس طرح دے گی ہے لوڑی نہیں ہے ست جگچ جیو پر کرتی دے گرب دے جی رہے آسی سندوکی سے یہ دھرم مریا داری سے تو انہوں کچھ بھی سکاندھی لوگ دے سی لیکن اس دہ اے دھرم اس دہ اے سندوک اگیان پہ کھڑا سی گیان پہ نہیں سندوکی سے سکھی سے مریادہ دے سی تو شریر کر کے بھی ٹھیک سی اور من کر کے بھی ٹھیک سی لیکن من کر کے ٹھیک ہونا تن کر کے ٹھیک ہونا کس دی کوئی سوج سمجھ نہیں سی سندوکی سے کس نو کہنے نے کئی دفعہ بیماری کر کے ہی پتا چلتا ہے من دی بھٹکنا کر کے ہی پتا چلتا ہے ٹکاو کس نو کہنے نے پھٹکے نہیں سی انہیں وپریت دشا دیکھی نہیں سی اس واسطے کنے نے اگر کسے منوکھ نے وپریت دشا نہیں دیکھی تو شہر جیڑی اوستہ اس دے کھول ہے وہ اوستہ اس نے کبہتا پرباوت نہیں کرے گا یہ بھی میرس کرنے گا نہیں کرے گا کدھی دکھ دیکھے نہیں سکھ پرباوتی نہیں کرے گا کدھی بے رسی دیکھی نہیں رس پرباوتی نہیں کرنے گا کدھی کروپتہ دیکھی نہیں تو روپ بے میں نہیں کچھ میں نہیں نہیں رکھتا یہ بھی میرس کرنے گا گفریت کر کے دوجہ دا پتا چلتا ہے کوئی وپریت عوستہ ست جگ دیچ نہیں سی چوٹ بولن دی لوڑنی سی ست جگ ساج کہے سب کو ساری سچ بولنی سی چوٹ ہے نہیں سی چوٹ بھی لوڑنی سی یہی میلچ کرنی درم اگے رت ہو پریسے رت جتے درم چندیس ست جگ رت سندوک کا درم پریسے رت جتے کا جور اگے رت ہو انہوں بچہ چلن پھرن لگتے ہیں زمین پہ ماں دی ذمہ واری تو اکھ پاسے آگے ہیں انہیں خوراک خود لبن لگتے ہیں انہوں ماں جو پین دیئے تھے اس دی پیاس میٹ رہی ہے نہیں انہوں خود پانی لگ رہے ہیں انہوں خود رزق لگ رہے ہیں انہوں خود جیون دے ڈھنگ لگ رہے ہیں کس جیون دے ڈھنگ دے کدھرے کھوا کھائی نہ ہو جائے کیونکہ بچیاں دے کھوا کھائی ہوں گی بچیاں دے چھے زور ہی میں نے رکھ دا ہے طاقت جیدے کھل زور ہوئے گا کھولے گا بچہ دینہ نہیں جانگا کھونا جانگا ایک بچے کھل پانی کھڑھونے ہوں تے دوسرے کھل ایک ہو گئے تے جیدے کھل پانی نے نہ صرف اتنا کہہ دیئے تو ایک کسنو دے وہ دے کھل دو جانگے تیرے کھل چار ہو گا پر یقین جانو تسی گرستی ہو جان دے ہوگے جیدے دوجہ کھل ایک ہے نہ وہ ایک بھی کھوئے گا اپنے پنجانچ ایک نہیں دین لے گا نہیں دے گا دینا جان دے گی نا کھونا جان دے گا اس کھوہ کھائی دیچ زندگی دے لوڑ وندے کھڑھونے ٹوٹننا بربادنا تو پھر ادھیا پک دی ٹیچر دی استاد دی اوتار دی لوڑ دے گی سمجھائیے سو تو پھر پریتے تو اوتاران دا سلسلہ شروع ہو رہا رام آ رہے ہیں مریادہ سے کھان لئی اکھوہ کھائی کھڑھونے توڑے نہ کھڑے دوجہ نو کھڑھن دے گی جیوے دوجہ نو جین دے گی شوک سی پریتے رت جتے کا جور اگے طاقت چلا رہی ہے جتوائی بدل گیا رات بدل گیا طاقت دی میں میں جڑا طاقت وارے بس ٹھیک جس کی لٹھی تیس کی بھینس ہے چل گیا زندگی دا مدہ بن گیا سی طاقت شکتی جس دے کل شکتی ہے خودی مرضی اگلے دے سارے کھڑونے کھوڑ ہوئے پر اے چھینہ جھپٹی نہ سلے جتکہ زندگی دا مدہ تے ہی بن گیا سی زور شکتی طاقت کیونکہ قبیلے بن گئے سن پروار بن گئے سن چھوٹے چھوٹے قصبے نکے نکے شہر وسن لگ پہ سن ریاستہ عالمِ وجود دے چاہ گئی ہیں رجوارے بن گئے ہیں تو ہونتے پھر مریادہ دی لوڑ سی کھوا کھائی نہ ہوئے پرانے رجوارے بس کھوا کھائی چاہ لگے رہے ہیں ایک دوجہ دی زمین کھوندے رہے ہیں داس جت سن سین تعلیر الورد چاہیا دیتھے آکے میں نوراجستان دی بھرمن کر کے پتہ چلیا کہیاں نے دسیا اے ٹوکڑا پہلے پرد پردہ ہوں دا سے ان جائے پردہ اے ٹوکڑا پہلے ادھے پردہ ہوں دا سے ان جوڑ پردہ اور جوڑ پردہ نے کسے وقت اتھے تک جو ہے قبضہ کی تا سی کسے وقت اس کھول گئے ہیں ایکس طرح ہی کھوا کھائی چل گئے ہیں او دا علاقہ کھولینا او دے چار پنڈ کھولینا او دے دو پنڈ کھولینا اگلے دا زور لگنا تو او دا شہر کھولینا اس طرح چل گئے ہیں کھوا کھائی چھینہ جبتی صرف بھارت دیچ نہیں ساری دنیا ساری جگہ دیچ کیونکہ منوکڑے کل بچپنا سی بچپنے دا کم ہے اگلے کل جڑے ایک کھڑونا ہے بھی کھو میرے کل تے پنج ہے دوجہ دا بھی کھونا ہے میرے کل چاہی جنگ کھڑونا ہے دوجہ کل کیا ایک کھوا کھائی ناوے چھینہ جبتی ناوے بس مبتی کر دیا تو اوتار دی لوڑتا ہے رام آئے انہ نے مریادہ سمجھائی راجے دا کی فرض پرجا دا کی فرض گرو دا کی فرض شش دا کی فرض وڈے برا دا کی فرض ہے چھوٹے دا کی ہے پتا دا کی ہے پتر دا کی ہے پتنی دا کی فرض ہے پتی دا کی فرض ہے پڑو سی دا پڑو سی دے پرتی جو ہے کی فرض ہے بچیاں دا ماں باپ دے پرتی کی فرض ایک مریادہ برا دے اس مریادہ دی جڑا اُلنگنا کرے تو رام راج دے سزا سی اس لیے تو پتری نیم دی اُلنگنا کی دی ہے ماں باپنال جیسا سلوک کرنا چاہی دا سی تو نہیں کیتا اور اسے طریقے نال آپ سن کے حیران ہوگے گروہنو ہی سزا مل دی سی پڑان والے تو گروہنو ہی سزا مل دی سی تو شش تک نہیں نبرایا پتنی دی مریادہ پتی دی مریادہ راج مریادہ رام نے اے بنا دیتی سی کہ باؤ گھن تی دیچ اگر پرجا حق ہے کہ راجہ سانو کبول نہیں تو راجے نو راج پات شڑنا پیر گا نیم بنا دیتی اگر پبلک ایسا کب ہے کہ راجہ سانو نہیں کبول اور گھر تو گھر ستر فیصدی لوگ کہیں انہوں راج پات شڑنا پیر گا اور کسی لڑائی چگرے جنگر دی لوگ اگر ستر فیصدی مخلوق کہ دے ہوئے کہ کس راجے دے راج کال دے سانو سکون سکھ نہیں ملتے کہ بدلنا چاہیے آپ سن کے حیران ہوگے باؤ گھن تی دے چک دھو بھی لوگانو لے کے چلا گیا میل لچ رام لے کہیں لگا راجن راجہ دے روپش تسی سانو کبول رانی دے روپش سیطان کبول نہیں پسی نہیں ملتے اس سیطان کر کے مریادہ بھنگ ہوگی یہ تو رامن دی قید دیچ رہ کے آئیے انہیں چیف پھر تسی سنو رانی بنا لے پسی سنو مہرانی ماتا چونکہ راج ماتا ہوں دیئے نہیں ملتے یہ تسی راجہ رہنا ہے ایدہ تیاب کرنا تا یہ تسی راجہ رہنا ہے نتیسی پر جانے ہی مندے تھا رام بھاوے ہاتھ جوڑ کے خینن تسی پھر ذرا سوچیں پاکڑے ہویا ہونا دا مکھی اسی سوچ لے تسی سوچ لے تسی راج پاڑ چھڑنا ہے کہ سنگاسن کے بیٹھنا ہے سیطانوں گھروں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگئے جو میں تسی سوچ لے جس طرح تسی سوچ لے تو کڑو اسی سیطانوں گھروں کہیں روندیاں ہوں یہ آکھانا لکڑیا وہ رودن سارا تلسی نے لکھے عشق بار آکھان دینال کڑیا خود کڑوی نہیں سکدے سن زباننا آکھ بھی نہیں سکدے سن پھر آنو آکھیں لکش ہوئے تُو لے جاؤ جدرے چھوڑا میں نہیں کر سکتا میں سنو رکھتے نہیں بٹھا سکتا کہ گھروں نے کر میں زبان نال بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ایسا دیکھنا ہے بے قصور پھر دا کوئی دوست نہیں ایک بے قصورت میں اتنا ظلم کرا میری آتما نہیں من دی پر پرجہ نہیں من دی مریا گا ہے تو میں پرجہ دے گوشر جھکا تھا پھر آنو آکھیں کہ میں لکشمند بھی نہیں من دا سکتا کہ میری ماند ہی طرح میں نہیں کہہ سکتا تو پتہ ہے نیم نبھایا لکشمند رامنے کے اچھت نہیں کہہ سکتا کتنے ہی کہہ دیں راتھچ بٹھا دیں گنگا پار دو جد اترے سیتا راتھ بجا کے لے آنو اہل ہی کہہ دیں نہیں زبان نال کہہ سکتا اہل ہی کہہ دیں پھر دوروں کہہ دیں کہ میں راتھ رچھنو واپس گر نہیں لے گا اہل نہ کرتے تو میری خاطر اتنا کر آنکھیں آلاؤں لکشمند بھی نہیں روندیاں یا کھانال لے گیا جنگل دی سیتانوں سمت پہ گئی میں نکڑے آگئے انہوں پہلے نہیں سمت اور جت پتہ چلے میں نکڑے آگئے تو گنگا چھال مار لگی سی ڈوبن لگی سی چھال ماری دیتی سی نارے آسی بال میں ایک رشیوں نے پکڑ دی نہیں کہ انہیں تو خودکشی کر دیتی سی وہ نے پکڑ دیتی انہیں آنکھیں پتری جیون دیتا ہے پرماتما نے لینا اس دا حق ہے جیڑا پنچھی پنجرے نو توڑ کے نکل دا ہے پرماتما پھر پکڑ کے پنجرے چپان دا ہے اس پنجرے نو توڑن دا تیرا حق نہیں پرماتما توڑے دیتا ہے ٹھیک ہے تو زندگی انہوں قید محسوس کر رہی ہیں لیکن پنجرہ توڑن دا تیرا حق نہیں پاہمیں تو توڑ سکتی ہے توڑنا تیرا حق نہیں پرماتما دوسرے پنجرے چپان دا ہے یہ بال میں ایک نے سمجھا رہا ایک مسلم شاعر جوک بھی ایسا کہنگا ہے اوہ ایسا کہنگا ہے فقط اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید و حیات مر کے بھی کدھی کوئی چھٹکارہ مل دا ہے قید تو جیل تو جیل تو چھٹکارہ نہیں مل دا مر کے موت کوئی چھٹکارہ نہیں ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید و حیات فقط اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے زنجیرہ بدل جاتی ہے جیل دی کوٹھڑی بدل جانتے ہیں جیل بدل جانتے ہیں شریر بدل جانتے ہیں سیتاں تینوں پہ دے ہی تیاغن دا حق نہیں ہے خود کشی کرنا مہا پاک تو پھر سیتاں کے اندیا میں کس طرح جیمان کتھے جیمان ہستری چولہ ہے میرے کو ہستری دا شریر ہے سہارا چاہی دا بال میں ایک کہنے میں میری کٹھی آچ رہے میں اپنی کٹھی آہور بنا دے پھرڑی کٹھی آچ میں کس بناتے رہا میری بچی بن کے رہے تو میری پتری بن کے کتنی چر تک رکھو گر سماج نو کی جواب دے ہوگے میں سماج نو آکھاں گئے میری بچی ہے یہ آئی ہے اور آپ سنن کے حیران ہوگے گربتی سیتاں بال میں دی کٹھی آدھے باہر ہی دو بچیاں دے جنم ہو جائے ہیں کس حال تک میں تھاڑی کٹھی آچ رہاں گی ہاں ہاں میں کم آگا میں لے آیا اپنی بچی نے تھاڑی رسم ہے بچی دی پہلے اولاد نانے گھر دے چاہے ہیں پیکے آدھے چاہے ہیں میں کم آگا میں سارے لزان اوپر لے لے آگا میں ساری ذمہ واری سنبھال نہ مانگا تو خود کشی نہ کروشے ہیں پھر رامین اسے رشی نے لکھی بچی جان کے اس نوپا دے کس حال تے ماتمہ گاندیے نہیں کہندے سن کرشن راج چاہی دے بالکل نہیں کہندے سن راج تے رامدہ چاہی دے پا میں پڑھ دا گیتا سکے یہ بھی ناس کروشے ہیں یہ حد لوگی تنو رامدہ راج چاہی دے پھر رامین پڑھا نہیں پڑھ دا سکے رہا پڑھ دا گیتا سکے پاٹ گیت کیونکہ دارشنک سی کلاسپر سی سینہ سی تو گیتا دیچ بہت گیان رامین پہ ایک کہانی چل دی اتیاس چل دا ہے تو اتیاس پڑھن دی روچی نہیں سی کہانیاں نو پڑھن دی اس دی روچی نہیں سی اس طرح دا بندہ نہیں سی انو فلسپہ چاہی دا سی گیان چاہی دا سی ویچار ہوتے گیتا سکے باٹ سویرے شام گیرتا دا کردہ ہے راج رامدہ چاہی دا ہے کیوں راج کرشن دا نہیں چاہی دا کرشن دے راج جس کوئی مریادہ نہیں سی تو چاندہ مریادہ ہے اس طرح دا چاہی دا ہے اگر باؤ گھن پیچ پرجہ کہہ دے ہوئے یہ راجہ نہیں چاہی دا انو ہٹ جانے چاہی دا ایک پاسے دا باؤ گھن پیچ پرجہ جو کچھ کہہ دے ہوئے وہ من لینہ چاہی دا چٹیاں چوٹیاں وہے ٹوپیاں تے چٹے خدر دے کپڑے پواہ کے بڑے دیوتے پیدا کی تے سنم آتمہ گاندین ہے پرجوں پد پرتشتہ دی بارش پہ سارا رنگ لے گیا اندروں شیطان ہی نکلے سارے سب دیوتے دے دیوتا پڑا گیا ساری پبلک روندی رہن دیئے چھو رو تھگو ایک پاسے ہوگو نہیں ہوں دے ایک پاسے ہوگو نہیں ہوں دے سپنے سی رام دا ماتما گاندین دا کہ سپنے سی رام راج دا باؤ گھن پیچ پرجہ کہہ دے انت سی ٹھیک نہیں غلط ہو ایک پاسے ہوگو تو مہرش کریں اس بچے نوں مریا دا چاہی دی سی انہوں اٹھنا بیٹھنا سکھانا سی چلنا پھرنا سکھانا سی کہ انجے ناؤوے پانچ کھڑانے رکھنے ہمیں دوجہ دا کھڑانا کھو گئے دوجہ نوں کھیڑنے ہی نہ دے اس طرح تریتے رچ بھانے سندگی دا مقصد سی زور تاک شکتی اور اس شکتی نوں اپنے اپنے ڈھنگ نال جو ہے پراپت کرنا جب زندگی دا نکتہ نگاہ اے بنیا تو یک بدل گیا لیکن اگاں چل کے بچہ جوان ہوندہ ہے کہ ان جوان کو اٹھنا بیٹھنا تھوڑی سکھائی دا انہوں بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا تھوڑی سکھائی دا یہ چیزیں وہ سواستے نہیں ہیں تو دواپر دے اچھ زندگی دے آدھار بدل گئے جوان تو ہوں امید کی تھی جا سکتی یہ دیکھ کل شکتی بڑی تھی کہ در برشت نہ ہو جائے کہ ہڑتے آیا ہویا دریا کئی پنڈا نو ڈوبے نہ گھر کنا دے تو دریتے رات جب اے کا ست اگے رات ست اچھا آچرن سامنے رکھیں اخلاق دے کم سے کم اخلاق دے بنیرے دچ آچرن دے بنیرے دچ تیری جیون دھارہ وگنی چاہی دی ہے تیرا ہونہ کسے دے دھن لئی کسے دے جان لئی کسے دے عزت آبرو لئی خطرہ نہ بنے تو ہڑتے آیا ہویا چکتی ہے در کوئی کہ ہڑتے آیا دریا کئیان دی زمینہ نہ ڈوبے کئیان دے گھر نہ ڈوبے تو ست اگے تھے ست دے آچرن اچھا آچرن جوان نوی سمجھان دی لوڑ سی دنیا جتنے انعرد ہونے نے اسی عمر چونگے تھا بارہ سال تو اگے لے کے چالی سال سارے انعرد اتھوئے ہونگے تھے نوے فسدی قتل و غارت چوری یاری ڈکایت اسے ہی عمر چونگے تھے بڑیاں بڑیاں کران تھے ہیں اسے ہی عمر چونگے تھے ہاڑ دیتے آئی ہوئی زندگی ہے میں نے اللہ وہ جوان مل دن نا تھا 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 کہ نے گینے جی آئے گل سنکر ساڑا خون کھول جائے تو میں کہا کھول نہیں چاہیے عمر دا تقاضی ہے نہ کھول کہ تیری جوانی تے بھی شک کی تا جا سکتا ہے تو جوان بھی ہے کہ نہیں تو کھولے اکڑی نمی گل دے میں کہا کسی وقت ساڑا بھی کھول رہا ہوں دا چیسی بھی اس طرح ہی کر دے سارے اس طرح کر دے اکڑی نمی گل دے ہر اکڑا کھول دا ہے اور اکڑ داویا خون مریادہ چھوڑ دے اچھل داویا خون مریادہ چھوڑ دے کہ ہڑتے آیا دریا کم سے کم کسی دے گھر نہ لوگ ہیں کسی دیاں کھیتیاں برواد نہ کریں میں پھر ارز پران قتل و غارت ظلم تشدد بین صافیاں انرد اسے ہی عمر چیوں بسر اسے ہی عمر چیوں اس تو تھلے دی عمر ایسا کر نہیں سک دی اس تو اگے بھی اوہ عمر ایسی ہے کہ نہیں کر سکتے شکتی ہیں تو میں ارز کرا نوجوان یہ یگ میں لیا سری کرشن آچرن سکھانا سی اخلاق سکھانا سی اور اخلاق اس ڈانگنال سکھانا سی کہ بوجھ نہ بن جائے مجبوری نہ بن جائے تو بیتہ ایک ایسے سدانتک نکتے پیش کر دیے بھاں میں سب کچھ کھیل ہے تماش ہے لیل ہے اور کھیل دی اپنی مریادہ آتے ہیں کھیل دے چیوی تھی آخر اگر نیم نہیں ہے تو کھیل کھیل بھی نہیں رہ گا کچھ بھی کھیل ہو گا نیم تو اس دے چیوی آنگا ایسے ایک کھیل کھیل تو زیادہ زندگی نو اہمیت نہ دو کھرشندہ کہنا ایسے کہ اپنا پاٹ بس ڈانگنال بلے کر لو ایک ایکٹر تو تسی وعد نہیں ہو بس سونے ڈانگنال اپنا جو ہے سبک پیش کر چکے پیراہ ہو تو اس ڈانگنال پیراہ بڑھن کے رہو کہ پیراہ مان کرے پتر ہو تو اس ڈانگنال جی وہ ماں باپ مان کرے پتی ہو تو اس ڈانگنال جی وہ پتنی مان کرے پتنی ہے تو اس ڈانگنال جی کے پتی مان کرے اور وہ ایک که اشش کر اٹھے کہ سواگ پرماتماں دائسی پتنی پتر بنتے ایسا ماں باپ مان کروں پڑوسی بنتے ایسا کہ پڑوسی مان کروں زندگی نو زیادہ بارو اہمیت نہ دیں کھیل ہے پر کھیل بھی مریضہ ہے کہیں نو بڑھے توتے گرنانک نو ملے بڑھا یوک کہ کل جو بڑھا یوک ہے بڑھا بہت سینہ ہوندہ ہے بڑا سینہ یوک گرنانک نو ملے کہ جتنا سینہ ہوندہ ہے پھر اتنا ہنکاری ہوندہ ہے خدرتی گل ہے کیونکہ سینہ دا ہنکار ہوندہ ہے جانکاری دا ہنکار ہوندہ ہے اس یوکدی جانکاری بہت وقت بھی نہ ڈائی ہزار سالیں بہت یعنی دو ہزار سال انجلے لوگ کو تھوڑا جہاں سماؤر رہنڈہ ہوئے گا یوکدہ زیادہ تے مندہ ہی نہیں کیونکہ میں تھا نے سونا بیٹھا کہ ڈائی ہزار سال تو زیادہ یوکدی عمر نہیں ہے کہ راج جنویجے تو من لئی تو دو ہزار سال تے ہو گئے جن میں جن کہ زیادہ عمر نہیں ہے اسی یوکدی مختصر میں ارس کرام پھر بھی نہ دو ہزار سال جو کھوج ہوئی ہے جو گیان بھی گیان دی کھوج ہوئی ہے یہ بہت زیادہ ہے منوک نے بہت کچھ جان لیا ہے کہ جانکاری انہال ہنکار ودہ ہے تو یہ یوکدہ بڑا ہنکاری ہے بہت ہنکاری ہے کس طرح تا ہنکار پہلے نہیں سی یہ یوکدہ بہت ہنکاری ہے بڑا پربل ہنکاری ہے اور آگ دی گیاتلی ارس کرام دعا پر پتینت واشنا دیچ گسے ہویا یوکدہ یہ جی کہہ لو اس سوستے اچھا آچارن سکھان دی لوڑ پہ گی جوانے بچپنا چھینہ جبتی سیسوا سے مریادہ دی لوڑ پہ گی چھینہ جبتی ست دے حوالے کی تھا اچھے آچارن اس دی میمہ سی جس دا اچھا آچارن سی انہوں لوگ کی پوچھ جیسا پھر تری تھے دے جیدے کل طاقت سی لوگ کی اسنو پوچھ جیسا جیدے کل شکتی سی لیکن دعا پر تک آندھیں 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 اے ہو گیا بہ جیدے کل گونن ہے جیدے کل اچھا آچارن ہے کل جگ تک آندھیں 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 آنظام بلکل بڑھیں گے کل جگ رتھ اگن کا کوڑ اگے رتھو اللت کا ناؤں چھو چھوٹھا پردار چھوٹ دی پھوچ چھوٹ چلا رہے ہیں یہ نوں چھوٹ نوں سچ بنانگا ڈنگ آنگا ہے جو جھوٹ نوں بھی اتنا پربل کر دے ہوئے کہ اگلیاں نوں پرباوت کر دے ہوئے یہ دور ایسا ہے بیاپک پدھر تے جھوٹ چل رہے ہیں نانک کوڑ رہے ہیں بھر کو جھوٹ چل رہے ہیں بڑے بیاپک پدھر تے اور یوگ بڑا ترشنہ لوں رہے ہیں یہ ترشنہ نوں چلا رہے ہیں جھوٹ یہ یوگ گرنانک دے ہتھے چاہیے تو ہن اس نوں سمجھانا واسطے گرنانک نے جو نکتہ نگاہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو بہت جان لیا بہت جان لیا اس یوگ نے بہت جان لیا لیکن اس ساری جانکاری بھی ساگرد چو چمچ پانی تو زیادہ نہیں سواستے گرنانک نے لکب دیتا سکھ وجہ بھی سکھنا ہے تو کچھ بھی نہیں سکھے تو قبول کر تمہیں کچھ بھی نہیں جان گا کی جانے ہیں تو سکھ بڑا نرمان شبد دیتے اس تو زیادہ نرمان شبد نہیں ہو سکتا عجیبی میں سکھنا ہے سکھنوں بہت کچھ ہے میں کی سکھے میں کچھ بھی نہیں سکھے میں سکھنا جاننا میں کچھ بھی نہیں جان گا کہ گرنانک نے نام دیتا اپنی امت قبول کر میں کچھ بھی نہیں جان گا کی جان گا میں اس سکران اگر اس نے بہت خلاصے پور وقت لئیے جگہ دچ جو سمسیاں ہاں دے سما دھان پیش کر رہے ہیں یہ سمسیاں اس دنگنال ٹھیک ہو سکتی ہے تیری برسل دوجیاں نو سما دھان دین والے منو خود ہونا سمسیاں ہاں پسے روگیاں دا علاج روگی کر رہے ہیں پاگلیاں دا علاج پاگل کر رہے ہیں گسترکیم ترشنالو آن دا علاج ترشنالو کر رہے ہیں چھوٹے آن دا علاج چھوٹے کر رہے ہیں مسئلہ کس طرح حل ہو گئی مہاراج دین تو سکھ ہیں دھانگر گوبین سنگھ جی مہاراج دا واق اور سکھ ہیں ہوں اپنے من کو یہ لالچ آؤں گن تو چھوٹے اکال پر میں من کر کے تیرا سکھاں تیری سکھے اگرین کرنے والا سکھاں ایک کوئی لالچ ہے تیرے گن دائن کرنے دا کیونکہ اتھا گن لے تے میرے اندر سکھنے دا چاہاں میں سکھنا چاہنا میں کچھ بھی نہیں جانا بڑا نرمان شبت جو ہے دیتا ہے اس طرح یہ چار یگنے بڑا یگ ہے بڑا سینہ یگ ہے سینہ اون کر کے بڑا اتم یگ ہے مہان یگ ہے ایس واسی پادشاہ کہنے نے ست جگ تریتہ دعاپر بھنیے کل جگ اتم جگہ آمار یہ بڑا مہان یگ ہے پھر ہر یگنے اپنی اپنی سادنا ست جگ ست تریتہ جگی دعاپر پوجہ چار تینوں جگ تینوں درڑے کل کے والا نام ادھار زندگی بڑی مشروف ہوئی کسی یگ لوڑاں بہت ور گئیں ہیں کوئی لوڑ نہیں تیرتہ دے بھٹکن کوئی لوڑ نہیں ہونی یگ دے کوئی لوڑ نہیں ور ترکھنا دے کوئی لوڑ نہیں پرانا یم کرنا دی یوگ شادنا کرنا دی امرت بے لے اٹھ دس وی منٹ صرف پرماتمہ دا نام جب مسئلہ حل ہو جائے گا کل کے والا نام حل ست جگ ست ری تا جگی دعاپر پوجہ چار تینوں جگ تینوں درڑے کل کے والا نام ادھار اتنا سیاڑا منوکھ ہے انہوں نے بمبل بھو سے پان دی کی لوڑ ہے انہوں نے الفہ بیٹ سکھانا ہے الہ بیٹ پڑھانا ہے انہوں نے اڑا اڑا پڑھانا ہے انہوں نے اٹھنا بیٹھنا سکھانا ہے یہ سارا دیکھ چکے یہ تو دلنگ چکے یہ تے صرف پریمری نہیں ہائی سکول ہی نہیں یہ تے یونیورسٹیاں چھو بھی لنگ کے آگے یہ تے کل تے ساری جو ہے جانکاری انہوں نے موجود سب کچھ جان دائے انہوں نے کی سکھانا میں سمجھنا کچھ عرصے تو ایسا میرا خیال بنائے کہتا تھا تے چھو انہوں نے ساریاں فضول دیاں گلنا چھڑ دینیاں چاہئے انہوں نے صرف نام جپن تے جوان دی گلی کرنی چاہئے وقت جایا کرنا سمجھ جایا کرنا منہوں کو کل بثیری جان دائے منہوں نے بہت کچھ جان دائے اور ست گراب کے اندھنے ست جگ ست پریتا جگی دعا پر پوجہ چار تینوں جگ تینوں درے کل کے ول نام دار ست سن کی تاؤدہ سفل جو امرت ویلیوٹ کے چلو پندرہ ویمنٹ بھی جپن لگ پہ ہے ادار ہو جائے گا دل بن جائے گی کہ انہوں نے اتنا بھی کرننو جو ہے تیار نوے ست سنگی سے واسے پھر کسی طریقے نال ویمنٹ واسے تے راضی ہو جائے چھڑ تیر تھاندہ رکھتا وہاں ون تے یگ وہ لمبے چوڑے ساپے نہیں لوڑ کسے وقت لوڑ سی زندگی دیاں لوڑاں بہت تھوڑیاں سا تو زندگی انہوں کس پاسے لائی اٹھارٹ تیر تھاندہ بھرمن کر انہیں یگ کرے اتنے ہون کر اتنے اقواس اتنے ور ترک انا انا پہاڑاں دے جا لوڑاں بہت تھوڑیاں سا زندگی انہوں لاناں سی کسے پاسے لوڑاں اتنیاں ودنیاں سماں بہت تھوڑا تو پھر مہارا جگن کوئی نہیں تو صرف نام ہی جو ست بھگ ست جگ ست تریتا جگی دواپر پوجہ چار تینوں جگ تینوں دڑے کل کے ول نام ادار اس واسے ست جگ تریتا دواپر بنیئے کل جگ اتم جگہ مائیں یہ بہت اتم یگ ہے چوتھے یگدش اسی جی رہیاں بڑھے یگدش اسی جی رہیاں بڑے سیانے یگدش جو ہے اسی جی رہیاں کہ سیانے نو قبول کرنا بڑا آخہ ہوندہ ہے کہ میں عجیبی کچھ سکھنا ہے میں سکھنا ہے یہ قبول کرنا آخہ ہوندہ ہے اگر اتنا قبول کر لگے بیڑا پاروس ٹھیک ہے تم بہت سیانہ ہے بہت سیانہ ہے چگڑے ہی سارے سیانہ کو دیں چگڑے بزار دے چگڑے راجنیتی دے چگڑے گردوارے دے چگڑے دھارمک مندرہ دے سیانے سیانے انہل ٹکر آرہے ہیں اور کی ہے میں جاندہ میں جاندہ میں نو سمجھ زیادہ ہے میں نو سمجھ زیادہ ہے کہ جب بندے سارے ہی قبول کر لیں کچھ بھی نہیں جاندے کم سے کم پرماتما بارے کچھ بھی نہیں جاندے کم سے کم پرماتما دے رس بارے کچھ بھی نہیں جاندے کم سے کم اے گرو تیرے بارے دے کچھ بھی نہیں جاندے اتنا ہی جو ہے قبول ہو جائے اتنی نرمانتہ آ جائے تو مہاراج کا نمیتھت نیوی نان کا گون چنگیاں یہاں تک پہلے پہلے میرے پانچ دس سال ایسے ہی رہنے کدھی کدھی میں تجربہ کر رہنے ہوں سہنے نہیں کر رہا ان چھڑتیے گا سیس گنگچ ایک بندہ اُدھا ایک تقیہ کلام سی ہر ایک جس نو بھی ملنا میں تھوڑے چرنہ دکھا ہر ایک نو بندہ سی اُدھا تقیہ کلام سی میں بھی کدھا کر کے جو بار آنا یعنی جو میں تھوڑے چرنہ دکھا کہ اُس تا تقیہ کلام سی سارا دن پتنے ہزارہ تفاق داؤنا ہے ہر ایک نو بندہ سی ایک دن پتنے ہمیں میں نو خیال آگئے اُس تا بعد سلسلے میں چھڑ بھی تھے ایک نہیں میں ایک ذرہ دیکھ لئی یہ بندہ جو ہے روز بندہ جو میں سیڑھیاں تو تھلے اُدھ رہا اکثر جوڑیاں دی سیوہ کردہ سی دس نواز دے بر میں خاک ہی جاڑ دا اے ایک ہر بار آکھے ملے گئے یعنی جو میں تھوڑے چرنہ دی خاک میں کہہ مطرہ میں کئی دن آدھا دیکھ رہا خاک تو بینا ہے نہیں تو کچھ نہیں مٹی کچھ بھی نہیں خاک تو بینا کچھ نہیں دا چہرہ ہی بھی درے تو یہ اکھیں کچھ اور ہو گیا دوجہ دن میں نواز سریعہ کال بھی نہیں بلائی تو لوز بھی نہیں آکھے میں کہہ ہاتھ دوگی تو روز کہندہ سی میں تھوڑے چرنہ دی خاک تھوڑے چرنہ دی میں روز سونڈ لیندہ سی پاہ میں تو سی رکھاندہ سی میرا تو ایک دن میں آکھ لے اور تو دوستی توڑ لیگے تو میں کہہ پیران دی خاک نہیں سر دی خاک جس دن پیران دی خاک بنیں گا تینو زبان نلکین دی لوڑنی تی جلی زندگی دست دے گا تیرا بیوہار دست دے گا تیرا آچار دست دے گا میں کہہ جی 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 تو کہندہ پینا ہر ایک دے سر دیتے بیٹھن دی کوشش اس سیوا دے آسرے تے سر دیتے بیٹھن دی کوشش کہہ کردہ میں کہ تو سر دی خاک ہیں اور میں تینو اس طرح کہہ دیا تو ہزاران دفعہ کھائے چرنہ دی خاک چرنہ دی خاک کہ آج میں کہہ دیا تو سر دی خاک ہے وہاں اگرے اندھے سر پہ بیٹھنا چاہنا ہے تو میں ارس کر دیا کہ یہ یگ بڑا ہمکاری یگ ہے کیونکہ بہت سیانہ یگ ہے بہت کچھ جان دے بڑا جان دے بڑا کچھ جان دے اور کوئی قبول انہوں پیار نہیں میں نہیں جان دا کچھ جان دا میں اے بھی میں نو پتا ہے اے بھی میں نو پتا ہے اے بھی میں نو پتا ہے اور آج دا بچہ نمی جانکاری لے کے آرہے ہیں سکول تو کالج دو پیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے بھی تیس سال پورانی جانگاری ہے ماں کا چیلیئی پنجاز سال پورانی جانگاری ہے پیوکو لے بچہ نویں جانگاری لے کر ایتا ہے نویں کچھ کھوج لے کر ایتا ہے وہ پیوڑنے نہیں پڑی ماں نے نہیں پڑی کہ کئی بچے تھے سیوی نے کئی بھی دیندین ہے باپو تہنہوں نہیں پتا اسی جان دیں تین نہیں پتا ساف کے ماں تین کچھ نہیں پتا سنو سب کچھ پتا اور ایک گل ماں باپ جان دیں جو بچے نہیں جان دیں کہنے نے منوک سب کچھ تو سکھ دا ہے اور سب تو بڑی سکھشا دیں دیئے عمر عمر بھی کچھ سکھان دیئے عمر سکھان دیئے یہ بڑی دا بزرگ دا جڑا سنوان سی وہ تے اتنا بڑی دا ہو کے بزرگ ہو کے تے نو پتا چلے گا کچھ مجھ نہیں پتا چلے گا کچھ عمر بھی سکھان دیئے چلو عمر تو جو کوئی سکھیا وہی تو سکھ لے وہی جو جان لے خیر مختصر جو ہے میں اس کرنا گرنانک نے مور لائی سکھ تو قبول کر میں سکھنا میں سکھنا چاندہ اور میں کچھ بھی نہیں جاندہ کم سے کم سچ بارے اند بارے غص بارے پرماتمہ بارے گروہ بارے میں کچھ بھی نہیں جاندہ اور ایسے جد کوئی قبول کر لیندہ ہے میں سکھنا چاندہ میں کچھ بھی نہیں جاندہ کہنے پرماتمہ پرگٹ ہوئی اشور پرگٹ ہو جاندہ ہے یہ بچن دھنگرو گوگن سنگ دی مہاراہ دی ہر سکھ کہیں ہوں اپنے من کو یہ لالچ ہوں گن تو چروں یہ ساڑے جذبے بنے رہن اتنی سے وہ پروان کرنے کو سمجھ لے گیا کل میں اے ارم کرانگا پوڑی دی مول پنگتیے کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ پہلی پنگتیے گاوے کوتان ہووے کسے تھا مول پنگتیے کروڑاں تران دے کتھا کاراں نے کروڑاں تران دیاں کتھنیاں کروڑاں وار کیتیاں پرہے پرماتماں تیری گل مکی نہیں ختم نہیں ہوئی دعویٰ نہیں کیتے آجا سکتا ہو رگ گے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں نہیں بہت کچھ ہے اور اسے پوڑیچ اے وی نکھیڑا ہوئے گا جتنا منوک خود مٹے ہے اتنا ہی پرماتماں نو پرگڑ کرن دے سفل ہویا ہے ایک دفعہ میں پھر بھی دورا دیاں دوجی پوڑی دا سارنس میں ہاں میں ہاں میں ہاں اس طرح منوک جتنا پرگڑ کردہ جائے گا کچھ بھی نہیں پرماتماں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس دی دونیا چیس طرح ہو جائے گا تو ہیں میں کچھ بھی نہیں جتنا منوک نہ کچھ ہوندہ جائے گا مٹھ دا جائے گا اتنا ہی پرماتماں پرگڑ ہوندہ جائے گا جس دن پورا مٹ جائے گا اس دن منوک پرماتماں دا روپ ہو جائے گا نامے نارائن نہیں بید اور نام دیو تے نارائن دیج بید نہیں ہے اور کبیر تے رام ایک کوئی نے رام کبیرے بیدنا بھائی ہون سکھ تے گرو دیج بید نہیں رہا خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کرو نواز دھنگرو گوو بین سنگ جی مہاراج دیواز میرے اس روپ دے درشن کرنے نے خالصے دے درشن کرلو میری آتما نال جڑنا ہے شبد نال جڑو میرا سریر بیکھنا ہے تو شبد نال کسی جڑے ہوئے گرو سکھ دے درشن کرلو خالصہ میرو روپ ہے خاص وہ میرا اپنا روپ ہے اس واس تے پرچا تے شبد ہے لیکن دیدار تے خالصے دا ہے صاحب کہہ دیتا ہے دیدار خالصے دا کیوں خالصے دچ میں ہوں خالصے میں ہوں کرو نواز بھگت دچ بھگوان ہے بھگوان کیسا ہے بھگت نوویک کے پتہ چلے گا گرو کیسا ہے خالصے نوویک کے پتہ چلے گا ابھی میں ارز کر دیاں خدا کیسا ہے کسے ولی نو کسے فقیر نوویک کے پتہ چلے گا خدا کیسا ہے ایشبر جو ہے کیسا ہے تو دھنگر نانک دیو جی مہارج بکشش کرن یہ جو جی تیسری پاوڑی ہے انمت کتنیاں اس پرماتما دیاں گل پکڑ دے چاہ جائے اور اندروں میں جذبہ امڑ پہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں تھوڑے دینے ہوئے ایک لےک لکھیا کہ گگن صاحب ایک ساہتکار نے انہوں نے لکھ کے بیجیا اور اس دنچ اخیر لے الفاظ سن میں بھام اردوچ لکھیا سارا میں کہا کتنا اوکھا ہے اپنے آپنوں نا کچھ کرنا ایشور نو پرگڑ کرنا اتنا اوکھا نہیں میں کچھ بھی نہیں اپنے آپنوں نا کچھ کرنا بہت اوکھ ہے بہت اوکھ ہے بہت کٹھنے اور اے ہی کرڑی دھرم دی سادنے سدگرسانو سفلتا پردان کرن بھل چک دی شما سارے اندہ ہاردک طورت دھنواد واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح